نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین کے لیے بیس بہترین نصیحتیں خواتین کے لیے اچھی باتیں جو بچیاں جو خواتین اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتی ہیں ایسی خواتین جن کا ایمان ہے کہ انہوں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اپنے کیا کا جواب دے ہونا ہے تو ایسی خواتین کو چاہیے کہ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا جس چیز کی ضرورت ہو وہی خریدنی چاہیے محترم ناظرین جب آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ یا اپنے خواند کے ساتھ باہر کوئی چیز خریدنے کے لیے نکلیں تو جس چیز کی ضرورت ہو وہی خریدیں یہ نہ ہو کہ آپ اپنے گھر کو سپر مارکیٹ کی شاخ یا سٹور سمجھتے ہوئے پوری مارکیٹ ہی گھر لا کر بھر دیں یہ انتہائی نا پسندیدہ اور بری عادت ہے کہ جب مارکیٹ کا چکر لگتا ہے تو جو چیز ہاتھ لگے اسے خرید لیا جائے خواہ اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو یہ فضور خرچی کی ایک قسم ہے جسے اللہ رب العزت بھی پسند نہیں کرتے رزق اور عمر میں برکات کا سبب کیا ہے اپنے رشتہ داروں کے ہاں آنے جانے میں برکت ہے ان کی زیارت کرنا عمر میں زیادتی کا اور رزق میں برکت کا سبب ہے آپ کو چاہیے کہ اپنے اکربا اور رشتہ داروں کی زیارت کو فائدہ مند بنائیں بھلائی کی باتوں کی تلقین کریں نا پسندیدہ یہ ہے نا پسند اخلاق رزیلہ والی باتوں سے خود بھی گریز کریں اور اکربا کو بھی بچنے کی تلقین کریں بلکہ حال و احوال پوچھنے کی مجلس میں ہی انہیں ان فتنہ ڈالنے والی چیزوں کے انجام سے متعلق کر دیں آپ کا اپنے عزیز و اکارب کی زیارت کرنا خیر و برکات کے نزول و حصول کا سبب بن جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز کی جائے وہ صلح رحمی کیا کریں گھر کے کام کاج میں شرم محسوس نہ کریں کوشش کریں کہ گھر کے کام کاج میں اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹائیں اس میں خیر بھی ہے اور ان کی خدمت بھی جس کے سلیے میں آپ کو نیک دعائیں ملیں گی اور اس میں ایک ایسی ٹریننگ بھی ہے جو انشاءاللہ مستقبل کی زندگی کو کامیاب بنا دے گی فارق بیٹنے سستی کرنے یا مدرسہ کے ہوم ورک کے نام سے ہر وقت گھر کا کام کاج سے اعراض کرنا یہ عادت اچھی بھی نہیں ہے اور مزید آپ کو سست بنا دے گی نہ غصہ کریں نہ غصہ دلائیں حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نے اقدس میں حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے کچھ وسیعت کیجئے فرمایا غصہ نہ کیا کر اس سوال کو اس آدمی نے کئی دفعہ دور آیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نصیت فرمائے کہ غصہ نہ کیا کر آپ سب خواتین جانتی ہیں کہ یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے لہذا جب غصہ کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لیا کرے میری مسلمان ماں و بہن و بیٹیوں دوسروں کی غلطیوں اور کتائیوں کو معاف کرنے کی عادت بنا لیں تو آپ کا کردار حلیمی سے مزین ہو جائے گا نماز میں تاخیر نہ کریں بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو نماز کے بارے میں سستی کرتے ہوئے اسے لیڑ کر دیتی ہیں گھر کے کام کاج یا فضول باتوں میں مشغولیت کی بنا پر خصوصاً شادیوں ولیموں کی محفلوں میں بہت ہی غفلت کر دیتی ہیں حالانکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے فرمان کو پڑھتی ہیں ہلاکت ہے ان مسلیوں کے لئے اور نمازوں کے لئے جو اپنی نمازوں سے سستی کر جاتے ہیں یعنی نمازوں میں تاخیر کر جاتے ہیں کہ نماز کا وقت بھی نکل جاتا ہے فضول اور زیادہ باتیں کرنے سے بچیں لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کرے یا کسی نیک کام کی تلقین کرے یا لوگوں میں صلاح کرانے کے لئے مشورہ وغیرہ کر لے ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہماری ہر بات کو لکھنے والے اور اسے نوٹ کرنے والے ہر وقت موجود ہیں اللہ جللہ شانو قرآن پاک میں فرماتے ہیں ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے جو تم بات بھی مو سے نکالتے ہو اس پر نگران موجود ہے بہتر ہے کہ جو بات کریں بڑی مختصر با معنی اور با مقصد ہو اور جو بات مو سے نکالیں سوچ سمجھ کر نکالیں قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں کوشش یہ کریں کہ ہر روز قرآن کی تلاوت کریں قرآن پاک پڑھنا آپ کا روزانہ کا معمول بن جانا چاہیے اور یہ بھی کوشش کریں کہ حسب استطاعت جتنا ہو سکے زبانی حفظ کیا جائے تاکہ قیامت کے روز عجر عظیم اور علی درجات اور بہترین مقام سے نوازہ جائے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے صاحب قرآن کو کہا جائے گا کہ ٹھہر ٹھہر کر ترتیل سے پڑھتا جا اور چڑھتا جا اور اسی طرح قرآن کی تلاوت کرتا جا جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر کیا کرتا تھا تیری منزل وہاں ہوگی جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ہوگی بڑائی بیان کرنے سے بچیں فخریہ کلمات اور بڑائی بیان کرنا یعنی جو چیز آپ کے پاس نہیں اس کا اپنی ملکیت ظاہر کرنا اپنی ذات کو اونچا دکھانے اور لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کے لئے کوئی الفاظ استعمال نہ کریں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی کو بتاؤں کہ یہ چیز میرے خوند نے دی ہے جبکہ اس نے نہیں دی ہوتی تو کیا ایسا کہنے میں کوئی حرج ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہے جیسے کوئی بنافٹی کپڑا پہننے والا ہو دھوکہ ہے فریبکاری ہے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتی رہا کریں اللہ کے ذکر سے ہر مسلمان کے لئے بہت سے روحانی شخصی نفسی جسمانی اور اجتماعی فائدے ہیں کسی حالت اور کسی وقت بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہنا اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص اور اکل مند بدنوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے بیٹھے اور اپنے کروٹوں پر لیٹتے ہوئے کرتے ہیں یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں سیدنا عبداللہ بن بسر المازنی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اسلام کے امور بہت ہو گئے ہیں تو مجھے کچھ مختصر سی چیزیں بتا دیں میں اسی پر عمل کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہنی چاہیے خاموشی اختیار کرنا ہماری ماں و بہنوں بیٹیوں ہماری ذات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کی جھلک ملنی چاہیے خاموشی زیادہ اختیار کرنا تفکر کرنا اور کم ہسنا حضرت سماک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا آپ آپ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنا ہوا ہے فرمایا ہاں بہت زیادہ خاموشی اختیار کرتے کم ہستے آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کوئی دلچسپ بات کیا کرتے تو ہنس لیا کرتے اور کبھی کبھار مسکرا دیتے اگر بات کرنا چاہو تو بڑے سلیکے اور نرمی سے بھلائی سے اور خیر خواہی کی بات کریں ونہ خاموشی بہتر ہے یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سبق دیا ہے فرمایا جو اللہ اور قیامت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ خیر خواہی کی بات کریں یا پھر خاموش رہے اپنی زبان نیکیوں کے لئے استعمال کریں اپنی زبان کا استعمال ضرور کریں کیونکہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن عمر بالمعروف اور نہیں یہ ان المنکر کے لئے نیکی کے کام کا حکم اور برائی کے کام سے روکنے کے لئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لوگوں کی سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی مگر جس نے صدقہ کرنے کا حکم دیا یا نیک کام کرنے کا یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا حکم دیا تو ان چیزوں میں بھلائی اور فائدہ ہے باریک اور تنگ لباس نہ پہنے ہم سب مسلمان ہیں ہمارا لباس ہمیشہ شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے نہ اتنا باریک ہو کہ جسم نمائی ہو اور نہ ہی اتنا تنگ کہ آزا کی حیت ظاہر ہو رہی ہو بغیر آتین لباس نہ پہنے سلیولیس اور کھلے گلے والی کمیز اور کرتے جو گردن اور سینے کو نہ ڈھانپ سکیں ان سے اجتناب کریں ایسا نہ ہو کہ اٹھتے بیٹھتے یا سواری پر سوار ہوتے اور اترتے وقت پردہ ہٹ جانے کی وجہ سے جسم ظاہر ہو جائے ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی ہے اس آدمی پر جو عورتوں جیسا لباس پہنتا ہے اور اس عورت پر جو مردوں جیسا لباس پہنتی ہے بری مجلس سے بچیں میری مسلمان بہنوں بری مجلس میں شرکت سے اپنے آپ کو دور رکھو اور جتنی جلدی ممکن ہو سکتا ہے اچھی محفلوں اور اچھی علم جاننے والی اور با اخلاق عورتوں کے اجتماعات میں شمولیت کرنے کی کوشش کریں دوسروں کی بات کرنے سے بچیں اپنی مجلس کو غیبت چغلی اور فضول باتوں سے پاک رکھنے کی عادت بنا لیں کیونکہ یہ انتہائی بری اور ناپسندیدہ عادت ہے اور ڈرتی رہو کہ کہیں اس کے برے انجام اور سزا کی لپیٹ میں نہ آ جانا اللہ رب العزت کا فرمان ہے تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے تمہیں اس سے کراہت آئے گی بغیر ضرورت گھر سے مت نکلیں کوشش کریں کہ بلا ضرورت خواتین گھر سے باہر نہ نکلیں ہاں اگر کوئی ضروری کام پر جائے اور باہر جانا ضروری ہو تو گھر والوں کے مشورے کے بعد بہت ہی مختصر وقت کے لیے جس میں کام مکمل ہو جائے نکلنے کی اجازت ہے ضرورت سے زیادہ باہر رہنا مناسب نہیں خوشبو لگا کر گھر سے باہر مت نکلیں اگر آپ کو باہر نکلنا پڑے تو خوشبو اور زیب و زینت کرنے سے مکمل اقتناب کریں تاکہ لوگوں کی نظریں آپ کی طرف نہ ہوتیں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ اس کی خوشبو پائیں تو وہ عورت ایسی ہے ایسی ہے یعنی وہ عورت بدکار ہے زانیہ ہے عزت داغدار ہونے سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ اپنے آ پورا جسم دھام کر نکلیں نہ چلنے میں آواز آئے نہ گزرنے سے خوشبو آئے باہر گھومتے رہنے کی عادت اچھی نہیں بعض عورتوں نے گھر سے باہر نکلنا اپنا مشکلہ بنا لیا ہوتا ہے گھر سے باہر نکلتی ہیں اور گھر کی خبر نہیں ہوتی ایسی عورتوں سے خیر کی توقع نہیں رکھی جا سکتی وقت ضائع ہونے کے علاوہ فتنے کی امکانات سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی میں تو اللہ سے پناہ مانگتا ہوں آپ کا نام اس قسم کی عورتوں میں شامل نہ ہو کیونکہ یہ عادت بہت ہی ناپسندیدہ ہے اللہ کی قربت حاصل کرنا فرائد نوافل ذکر الہی اور نیکی کے دعوت دے کر اللہ کی قربت حاصل کرنے کی جد و جہد میں لگی رہو اللہ کے ہاں عجر عزیب ثواب کثیر آلہ اور درجات سے نوازی جاؤ گی اللہ کریم تمہیں اپنے ایسے نیک بندوں کی صفت شامل کرے گا جن کو نہ اس دنیا میں کسی کا خوف ہوگا نہ آخرت میں کوئی پریشانی جن کی دعائیں قبول کرتا جن کی پریشانی اور غموں کو دور کرتا اور جن کے دل اتمنان اور سکون اور رہت سے بھر دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انشاءت فرمایا اللہ خالق کائنات کا فرمان ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنے کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہے یعنی فرائد مجھ کو بہت پسند ہیں جیسے نماز روزہ حاج زکاة اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ کا طالب ہوتا ہے تو اسے محفوظ رکھتا ہوں اپنے دل میں رحم اور نرمی پیدا کریں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص راستے میں چل رہا تھا کہ اسے شدت کی پیاس لگ گئی اسے ایک کونہ ملا اس نے اس میں اتر کر پانی پیا جب باہر نکلا تو وہاں ایک کتہ دیکھا جو ہاپ رہا تھا اور پیاس کی وجہ سے تری کو چاٹ رہا تھا اس شخص نے کہا کہ یہ کتہ بھی اتنا ہی پیاسہ معلوم ہو رہا ہے جتنا میں تھا چنانچہ وہ پھر کونہ میں اترا اور اپنے جوتے میں پانی بھرا اور موں سے پکڑ کر اوپر لایا اور کتے کو پانی پلایا اللہ تعالی نے اس کے اس عمل کو پسند فرمایا اور اس کی مغفرت کر دی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ کیا ہمیں جانور کے ساتھ نیکی کرنے میں ثواب ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ہر ذی روح والے پر نیکی کرنے میں ثواب ملتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب ہوا جسے اس نے اتنی دیر سے باندھائے رکھا کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی اور عورت اسی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گئی اے میری بہنوں بیٹیوں ہر ایک چھوٹے اور بڑے پر رحم کرنا سیکھیں حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا